اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین میری آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اور سلسلہ مجددین قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی لفظی اور معنمی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے جیسا کہ وہ سورت الحجر کی آئیت دس میں فرماتا ہے یعنی اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے اور پھر فرمایا فَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيَائِ الْاوَّلِينَ وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِيَسْتَحْزِعُونَ قَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ہم نے اگلے زمانہ کے لوگوں کی جماعتوں میں بھی تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے یعنی پہلے بھی جو ذکر اتارے گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے رسول بھیجے جاتے تھے اور اس ذکر یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی رسول ہی بھیجے جائیں گے اور فرمایا جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پہلے مرسلین کے ساتھ تمسخر کیا جاتا تھا اب بھی جو مرسلین قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آئیں گے ان کے ساتھ بھی تمسخر ہی کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم اس عادت استہزا کو مجرموں کے دلوں میں راسک کرتے ہیں ان آیات کریمہ میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت اپنے مرسل بیچ کر کرے گا جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا سامین اکرام حضرت مہدی و مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَلْ نَزِكْرَ وَإِنَّا لَحُولَ حَافِظُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں ایسے زمانہ میں جو فساد سے پر ہو ایک مجدد کی بیست کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ہر اکل مند جانتا ہے کیونکہ حفاظت قرآن کریم کے اور کوئی معنی ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی روح اور اس کے خلاصہ کو محفوظ رکھا جائے اس وقت جبکہ سرکشی کے فتنیں بکسرت موجود ہوں اور قرآن مجید کو دلوں میں قائم رکھا جائے جبکہ سرکشی کی تند ہوائیں چل رہی ہوں جیسا کہ صاحب علم و عرفان اور غور کرنے والوں پر مقفی نہیں سر الخلافہ روحانی خزائن جلد آٹھ صفحہ تین سو اکسٹھ سے تین سو باسٹھ اس اکتباس میں حضرت حاکم و عدل امام مہدی و مسیح معود علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ سورة الہجر کی آیت مجددین کی بحثت کی طرف اشارہ ہے یعنی جب بھی فساد کا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے زمانہ کی اصلاح کے لیے قرآن مجید پر پڑے غبار کو دور کرنے کے لیے اور غلطیوں کے ازالہ کے لیے ایک مجدد کو مبوس فرمائے گا اسی طرح آپ علیہ السلام حضرت امام مہدی و مسیح معود فرماتے ہیں ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشر نمہ اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور محدثین اور مجددین کی بارش جو انہا نخنو نزلنل ذکرہ و انہا لاحولا حافظون کے زمن میں داخل ہے اس تخم کے بارور کرنے اور نشر نمہ دینے کے لیے الحکم جلد پانچ نمبر اکیس مرخہ دس جون انیس سو ایک صفحہ نمبر چار سامین اکرام قرآن مجید کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت انہا نخنو نزلنل ذکرہ و انہا لاحولا حافظون کی تفسیر آیت استخلاف میں بیان فرمائی ہے حضرت امام مہدی و مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ آیت یعنی آیت استخلاف در حقیقت اس دوسری آیت انہا نخنو نزلنل ذکرہ و انہا لاحولا حافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقع ہے اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظتِ قرآنِ کریم کیوں کر اور کس طور سے ہوگی سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبیِ کریم کے خلیفے وقتاً ففقتاً بیجتا رہوں گا اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا سامین اسی سے آپ کو سباک میں چند سطریں آگے جا کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدد دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا کچھ زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھو جاتا ہے تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لیے محدد اور محدد اور روحانی خلیفے آتے ہیں شہادت القرآن روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو اکتالیس تین سو بیالیس اسی طرح ایک اور جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح ماؤد اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا قرآن شریف کی یہ آیت ہے یعنی خدایت اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی ماند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیف مقرر فرمائے گا اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدایت اللہ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پیہ در پیہ بھیجا تھا اور خاص کر کسی مجد صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین مصوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا توفہ گولڑویا روحانی خزائن جلد سترہ صفحہ نمبر ایک سو تئیز سامین اکرام حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ کے تمام انبیاء الہامی خلیفے ہوتے ہوئے دین موسوی کے مجدد تھے اور یہ کہ موسوی سلسلہ کے نبیوں کی طرح آیت استخلاف کے اولین مزداد امت محمدیہ کے مجدد ہیں نہ کہ انتخابی خلفہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہوں سے لے کر موجودہ خلیفہ نام کے خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب سب احمدی خلفہ انتخابی بلکہ نام کے انتخابی خلفہ ہیں لہٰذا یہ خلیفے مجدد نہیں ہو سکتے یہ تو خلیفہ بھی در حقیقت نہیں ہے سامین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِكُواْنِ الْحَوَائِنْهُوَاِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا النجم آیت چار تا پانچ اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ یہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی پا کر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرماتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبوس کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا مشکات شریف جلد ایک بحوالہ ابو دعوت کتاب الملاحم باپ ما یزکر فی کرن المیت سامین اکرام اس حدیث کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بیجتا ہے جو دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے موافق جو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی باگر فرمائی تھی الحکم جلد سات نمبر ایک مرخہ دس جنوری انیس سو تین صفحہ تین آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں یہ حدیث یعنی حدیث مجددین انہ نحن نزلن الذکرہ و انہ لہو لحافظون کی شرح ہے صدی ایک آدمی کی عمر ہوتی ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سو سال بعد کوئی نہ رہے گا جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے جیسے اناج کے کھید اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں ایک وقت میں بالکل خوشک ہوں گے پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے اسی طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے پہلے اکابر سو سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے جیسے رزق کا سمان کرتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے الحکم جلد سات نمبر سات مرخہ اکیس فروری انیس سو تین صفحہ سات سامین اکرام یہ تو وہ پاک تعلیم تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ پاک تعلیم قرآن مجید میں بیان فرمودہ ہے اور اس کی تعاید حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ بیان رکھتا ہوں جو خلیفہ رابع صاحب نے ایک مجلس عرفان میں دیا تھا خلیفہ رابع صاحب مجلس عرفان میں فرماتے ہیں مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے یہ بات کہیں نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے ایک بزرگ ہے جس نے خدمت کی ہے اور خدا نے اس کو عظیم خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور گرتے ہوئے حالات کو سمالنے کی توفیق بخشی ہے یہ ہے مجدد کا تصور لیکن خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجدد کا کوئی ذکر نہیں ملتا اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے اپنی طرف بھی بلاتے تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے مجلس عرفان صفحہ نمبر ایک سو تئیس ایک سو چوبیس انہا للہ وانہا علیہ راجعون سامین اکرام خلیفہ رابع یہ فرما رہے ہیں کہ مامور مجدد کو ماننا ضروری نہیں ہے اور وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تمام احادیث میں جن کی تشریع عالم اسلام نے کی ہے یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ مجدد مامور ہو اور اس کی بات مانی جائے اس لیے مجدد بر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنی ضروری نہیں حیرا ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو سات رکھوں نوہ گھر کو میں آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید اور حضرت حاکم و عدل امام مہدی و مسیح موت علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں سامین اکرام آپ فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواہ وہ نبی ہوں خواہ وہ رسول ہوں محدث ہوں اور مجدد ہوں آیام السلح روحانی خزائن جلد چودہ صفحہ نمبر چار سو انیس سامین اکرام اس اقتباس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی محدث اور مجدد سب اللہ کی رسول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرماتا ہے اتی اللہ و اتی الرسول اور ایک جگہ میں تو یہ بھی فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو ناجانے خلیفہ طاہر صاحب کو کس نے یہ کہہ دیا کہ مامور مجدد کی بات ماننی ضروری نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انعراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے ومن کفر آباد ذالکا فا اولائکہم الفاسقون یعنی بعد اس کے جو خلیفے بیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے روحانی خزائن جلد چھے صفحہ نمبر تین سو چوالیس سامین اکرام دوسری بات جو مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہ خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا حضرت امام مہدی و مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بخبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددین کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا لِذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے ملفوضات جلد چار صفحہ دو نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خند ازن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا جماعت احمدیہ قادیان کا یہ موقف ہے کہ حدیث مجددین کے مطابق مجددین کا سلسلہ حضرت مہدی و مسیح ماؤد علیہ السلام کی بیست تک تھا اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک مجددین کا سلسلہ ختم ہو کر اس کی جگہ احمدیہ خلافت یعنی انتخابی خلافت کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا جواب حضرت مہدی و مسیح ماؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم و عدل بنا کر مبوض فرمایا تھا کچھ اس طرح دیتے ہیں سامین اکرام 29 ستمبر 1905 قبل از دوپیر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفہ کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے ملفوضات جلد آٹھ صفحہ 119 سامین اکرام حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دےوے سامین اکرام حضور علیہ السلام اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ دو قدرتوں کا دکھانا سنت اللہ ہے تو یہ دو قدرتیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے اور سنت اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ دائمی ہے اس کی سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو قدرتیں ظاہر ہوئی ایک تو آپ پہلی قدرت تو آپ خود تھے اور دوسری قدرت آپ کے بعد جاری ہونے والی خلافت تھی اس کے متعلق حضور علیہ وآلہ وسلم فرمارے ہیں میں آپ آپ کو بتاتا ہوں پہلے پہلے تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منکتے نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی روحانی خزائن جلد بیس صفحہ تین سو پانچ سامین اکرام بات دراصل یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قدرت ثانیہ شروع ہوئی اس کے دو روپ تھے ایک انتخابی روپ اور دوسرا الہامی روپ قدرت ثانیہ محمدیہ کا انتخابی روپ تیس برس رہ کر پھر ملوکیت میں بدل گیا اور الہامی روپ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ جاری و ساری ہے اور اسی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منکتہ نہیں ہوگا دراصل یہ دائمی قدرت ثانیہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی تھی اور یہ آج تک جاری و ساری ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود اس کے ایک حصہ تھے اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا امین اکرام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قدرت ثانیہ شروع ہوئی اس کے دو روپ تھے ایک انتخابی اور دوسرا الہامی روپ قدرت ثانیہ محمدیہ کا انتخابی روپ تیس برس رہ کر پھر ملوکت میں بدل گیا اور الہامی روپ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ کیلئے جاری و ساری ہے اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے بعد جو قدرت ثانیہ شروع ہوئی اس کے بھی دو روپ تھے ایک انتخابی روپ اور دوسرا الہامی روپ قدرت ثانیہ کا انتخابی روپ حضرت حکیم نوردین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملوکت میں بدل گیا اور الہامی روپ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ کیلئے جاری و ساری ہے اور یہی دائمی قدرت ثانیہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے حضور علیہ السلام ایک اور جگہ اس دائمی قدرت ثانیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلت القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبوض فرمائے گا اور روح کے ساتھ ملائقہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ لائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا حمامت البشرا صفحہ نمبر 92 آخر میں اس دوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام احمدی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کو پندروی صدی کے مجدد حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین